موسیقی میرا یہ خیال ہے کہ آپ سندھ کے 21st سنچری کے پہلے digital وزیرِ حالہ ہیں جب آپ نے عطا سنبھالا تو کان کہاں سے آپ نے پکڑنے کی ٹھانی because you were working as finance minister you knew کہ کہاں کہاں چیزیں لیکن ظاہر ہے جب آپ head ہو جاتے ہیں chief executive ہو جاتے ہیں تو آپ نے کہاں سے سوچا کہ پہلا کام میں نے کیا کرنا ہے میں نے پہلے یہ کیا گیا ہے جب تک ان کو میں دفتروں میں نہیں بٹھاؤں گا اس لئے میں نے شروع میں نے دیکھا کہ چلا جاتا تھا اور میں اپنا دفتر جو سیکریٹریٹ میں اس میں زیادہ جاتا تھا صبح نو بجے وہاں میٹنگ کر لی اب چیف منسٹر آئے گا تو لوگ آجاتے ہیں ایک در کے مارے ہی آجاتے ہیں لیکن پھر ان کو پتہ نہیں نا کس دن پہنچ جائے گا تو ایک اشیو طور میں کافی بار ایسی اچانک چلا گیا پروگرام ایدر کر لکھے کہ ایدر میں میٹنگ کروں گا صبح ساڑھے نو بجے یا نو بجے اور جب پونے نو بجے ادھر میسیج کیا کہ نہیں ادھر چلتے ہیں آج تو یہ بھی کیا تھا میں اب تھوڑا اس لئے کہ پھر ایک لوگ نیگٹیبلی لینہ بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں دکھانے کے لیے کر رہا ہے بالکل میرے ایسا مجھ سے نہیں تھا آپ نے ڈیویلپمنٹ کے کام کی بات کی بہت تیزی آئی ہے اس میں میں جب چکر لگا تھا تو اس پہ بھی اب میں یہ کرتا ہوں اب میں نے آپ کو بتایا ہے میں کل رات کو بھی میں باہر تھا روڈ پہ تقریباً ڈیڑھ پونے دو بجے تک دو تین پروجیکس دیکھنے گیا تھا جو میں ان کو کہتا ہوں کہ رات کو کام کرے لیکن لوگوں کو کم تکلیف ہو کل میں گیا تو خود کوئی ڈیڑھ گھنٹا شارع فیصل کے روڈ بلوگ پہ رات کو بارہ بجے ملے گئی مجھے تھوڑی سی تاجب ضرور ہو کہ رات کو بارہ بجے کیوں لوگ اتنے باہر بجے ہیں دوبارہ اسی سوال پہ آتو جب آپ نے اوہدا سنبھالا تو آپ کو کیا لگا کہ گاورننس میں سب سے بڑی بڑی بجے ہیں سب سے بڑی بجے ہیں کہ they are not available okay people are not available lethargy ایک قائم تھی are they available now mostly and even if they are available now are they working to make the first thing is they have to be available then obviously they have to have the capacity to work سب سے دوسرا problem میں نے کہی ہے human resource ہمارے پاس بہت کم ہے لیکن وہ peer pressure آ جاتا ہے جب دوسرے اور پھر دیکھتے ہیں اور کوشش یہ کی اگر کہ جو اچھے کام کرنے والے افسر ہیں ان کو کچھ بہتر پوسٹنگ دی جائے کہیں کہیں کنسٹرینٹس آ جاتی ہیں میں برکل ایڈمٹ کرتا ہوں لیکن by and large آپ میں نے یہ شرط لگا دی شرط کیا وہ کیا تھا کہ کوئی بھی فیلڈ آفیسر کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز اپنے ڈسٹرک سے نہیں نکلیں گے اپنے ڈسٹرک سے نہیں نکلیں گے اور وہ میں ابھی تک امپلیمنٹ کر رہا ہوں ویری ریلی نکلتے ہیں فیلڈ آفیسرز بہتر لگائیں لائن اور سیچویشن بہتر ہوئی تھوڑا سا بہتری ہے لیکن ابھی اچھا 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 ظاہر ہے کہ سب سے اہم شعبہ ہے اور جو آپ کی گورنمنٹ ہے اس نے کوئی تقریباً جو بجٹ ہے اس کا اٹھائیس پرسنٹ ایڈوکیشن کے لئے ایلوکیٹ کیا پھر سکول کے لئے الگ آپ نے سیگریٹریٹ بنایا کالیج کی ایڈوکیشن کے لئے ڈیسینٹرلائز اسے کیا that's great صرف رقم کا اگر پہاڑ رکھ دیا جائے کہ یہ اس شعبے کو ٹھیک کرنے کے لئے ہے یہ بلکل ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی چھبیس ہزار میگا وارٹ بجلی بنانے کی کیپیسٹی دے دی کہ آپ آج کے دن بنا رہے ہیں لیکن ڈسٹریبیوشن آپ بارہ ہزار کی بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ جو اٹھائیس پرسنٹ سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ واہ 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 اٹھائیس پرسنٹ بجٹ ایڈوکیشن کے لئے ہے لیکن وہ اس کا بن کیا رہا ہے اس لئے کہ آج بھی علف اعلان ہو یا کوئی بھی ایس جیو ہو اس کے میپ میں سندھ صرف بلوچستان سے بہتر ہے تعلیم یا فاتہ سے بہتر ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل پیسوں سے نہیں ہوتا یہ چیز سب سے پہلی چیز وہی اور خاص طور پر دو شعبے ایسے ہیں ایڈوکیشن اور ہیلتھ اس میں ایڈوکیشن چاہیے جو بھی لوگ ادھر کام کر رہے ہیں ایک استاد جو ہے وہ صرف تنخواہ زیادہ دینے سے نہیں پڑھائے گا کم تنخواہ پر بھی لوگ پڑھاتے ہیں جن میں وہ ایک جذبہ ہوتا ہے ایڈوکیشن امپارٹ کرنے کا پرابلمز تھے پرابلمز ہیں اور یہ بھی میں کروں پرابلمز کچھ عرصہ اور رہیں گے کوئی اتنا جلدی ٹھیک ہونے والا سسٹم نہیں ہے ہم نے کچھ کوششیں ضرور کی ہیں سلسلے میں ایک سب سے پہلے تو جب آئے تو بہت سارے کلوز سکولز تھے روڑل ایریاز میں خاص طور پر وہ کلوز اس لیے تھے کہ جی ٹیچرز اویلیبل نہیں ہیں بچے پڑھنے کے لیے ادھر تھے لیکن جب ٹیچر ہی اویلیبل نہیں ہیں اور لوگوں نے تو ایڈوکیشن منسٹر کو میں نے کہا تھا کہ جی یہ پہلی ٹارگٹ ہے آپ کی کیا آپ زیادہ زیادہ سکول کھولیں اور مجھے یہ خوشی ہے کہ دو ہزار سے اوپر سکول انہوں نے کھولیں صرف کیا یہ ہے کہ اور ریکروٹمنٹ کوئی نہیں نہیں کر سکے ہیں اس عرصے میں ٹیچرز اور ہے ہمارے پاس گنجائش اور ریکروٹ کرنے کے لیے لوگ جو اٹھائیس ساتھائیس فیصد بڑی ہماری ہے بجٹ پوری ایڈوکیشن کی اس میں جو پورا خرچ بھی ہم نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ لوگ ہی نہیں ہیں جن کو ہم نے تنخواہیں دینی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ صرف اینلائز کیا کہ کس سکول میں انرولمنٹ کتنی ہے اور اگر لیٹسے بیس بچے ایک سکول میں اور دس اسات ازہ ہیں تو ادھر سے پانچ کو کسی اور سکول لے گئے تھوڑا سی ریشفٹنگ کی ہے بڑا مشکل ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں پرابلم ہوئی ہے کہ ٹیچرز اپنی مرضی سے پوسٹنگز لیتے ہیں ہماری یونینز بھی بڑی سٹرانگ ہیں اچھا دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں نے ایک نئی سکیم شروع کی کہ سائنس کے جو ٹیچرز ہیں سکولم کی حد تک سندھ میں وہ تقریباً ساڑھے نو پرسنٹ ہیں تقریباً نائنٹی ٹو پرسنٹ جو ہیں وہ آرٹس والے ہیں اب اس سے ایڈوکیشن کا ایک پیٹرن اور بچے کا فیوچر جو ہے وہ تیہ ہوتا ہے اب میں نے سنایا کہ گورنمنٹ پریورٹی دے رہی ہے کہ جو سائنس بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان کو ریکروٹ کیا جائے لیکن وہ جو بوجھ ہے نائنٹی پرسنٹ کا جو کہ جب ساٹھ سال کے ہوں گے تب ریٹائر ہوں گے تب کچھ ہوگا یہ ہوگا کیسے میں نے آپ سے اسی لئے تو کہا کہ یہ پرابلم ہے پرابلم ہے اور کچھ عرصہ رہے گا اور جنریشنل پرابلم مجھے لگ رہے گا اور وہ جنریشنل پوری تباہ کریں گے میں آئے ٹوٹلی اگری ایک ہے اب کیا کیا جائے مجھے اگر سپورٹ مل جائے ایک اس لیے کہ اگر میں ایک شخص کو بھی جو کام نہیں کر رہا ہے بلکل جیسے کہ جگہ گھیر رہا ہے صرف درتی بے بھوج ہے اس کو بھی میں نکالوں گا نا تو آپ کے یہ کوٹس اور سروسس ٹائمینلز اور یہ اور وہ نکالنے نہیں دیں گے ایک کو بھی ایک پولٹیکل ریزسٹنس بھی آئے گی میں یہ نہیں کہہ پولٹیکل ریزسٹنس بھی آئے گی میں یہ نہیں کہہ پولٹیکل ریزسٹنس بھی آئے گی لیکن اس کو تو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں نا پولٹیکل ریزسٹنس کو میں اپنی لیڈیشپ کے ساتھ بیٹھ کے کہ سبت اللہ صاحب مجھے پریشرائز کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں تو مجھے کام کرنے دیں یا ان کو سمجھائیں کہ یہ نہ کریں اور یہ پوری ڈیٹیل ہے اور وہ مان جائیں گے مجھے پوری یقین ہے لیکن وہ اگلے سٹیپ میں میں اور ہوا ہے کئی چیزیں میں لوگوں کو میں بتاؤں ابھی ایک واقعہ ہو گیا تھا جیل سدو قیدی ہمہم گھو گیا تھے تو میں نے وہ جو ڈیائی جی جیل تھا اس کو سسپینٹ کیا تو وہ کوٹ چلا گیا کہ مجھے غلط سسپینٹ کیا آئی ہوب کے کوٹ اس کو ریلیو کیا سی ہی نہ دی کچھ عرصے بعد اس ہوا کو ریلیو کیا قیدی بھی کورٹ جانا شروع ہو جائیں گے سٹے لینے کے لئے تجار سے بعد قیدی بھی کورٹ جانا شروع ہو جائیں گے میں تو یہ سوچنا ہوں کے لئے جس حساب سے سٹے جانے جاتے ہیں بہت یہ سوچنا چاہیے پولیٹیکل پریشر پہ ابھی ہم آتے ہیں ایک بریک لے لیں وہ مستقل اشارہ ہو رہا ہے جی بریک لے لی جی ویلکم بیک اس وقت ہمارے ساتھ چیف منسٹر سن سید براد علی شاہ موجود ہیں اور ہم ان سے کوشش کر رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال کی جو گورننس کی کارکردگی ہے اس پہ کوئی کانکریٹ بات نکل کے سامنے آ سکے ہیلتھ ہیلتھ انڈیکیٹرز بھی ظاہر ہے کہ سو دفعہ میڈیا میں چھپتا رہتا ہے آپ کو بھی معلوم ہے میں کہہ تھا سیون دھماکے کے بعد وہاں آپ کے والد کے نام پہ ایک انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے نقشے پہ تو بڑا پیارہ لگتا ہے وہ کہ اس میں اتنی آسامی ہیں اتنے ڈاکٹر ہوں گے اتنا پیرا میڈکس ہوگا بغیرہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہاں کیا حالات ہیں تو سیون کے علمیے سے اور پھر جو اس طرح کے پروجیکٹ جو گرانڈیل قسم کے بنا کے پچھلی حکومتیں چھوڑ جاتی ہیں پھر آپ کو برسے ملتے ہیں کوئی سبق سیکھا کہ کیا کرنا کیا چاہیے ہمارے پاس تقریباً ساڑھے چھے ہزار ڈاکٹرز کی ویکنسیز ہیں جو سیون میں بھی انہی میں سے لگنے تھے سیون کے اندر کوئی ستر پہتر ڈاکٹرز کی چار چار تھے اس دن چار تھے اس دن چار ہیں ہمارے تھے اس وقت سوری اس وقت چار تھے ہم نے ڈاکٹرز کو ریکروٹ کرنے سے دو سال دو سال سے کوشش ہو رہی ہے پبلک سروس کمیشن کے پبلک سروس کمیشن نے ڈاکٹرز کو جو ہاتھ رٹن ٹیسٹ دیا اور تقریباً چھ ہزار چھ سو ڈاکٹرز تھوڑا کم تھے چھ ہزار کی قریب انہوں نے پاس کیے رٹن میں میں جی چیف منسٹر بنا ایک میٹنگ میں نے کی ہلڈ دپارٹمنٹ کے ساتھ تو میں نے ان سے پوچھے جی آپ کو چوٹل ضرور ان کو ریکویسٹ گئی ہوئی تھی بائیس سو ڈاکٹرز کی کہ جی آپ نے بائیس سو ڈاکٹرز ہمیں دینے ہیں میں نے ان سے پوچھے آپ کے پاس کتنی ہیں کتنی ویکنسیز ہیں کتنی ضرورت ہے اس وقت ساڑھے چھ ہزار سے اوپر جو میں نے آپ کو پتایا ہے چھ ہزار سات آٹھ سو جو تھے اس سے اوپر تو میں نے کہا پورا ڈاکٹرز کا لوگوں نے کتنے اپلائے کیا تھا اس میں آٹھ نو ہزار نے کیا تھا دو ہزار فیل ہوئے اور یہ چھ ہزار چھ سو پاس ہوئے اب ان کے انٹرویو رہے ہیں تو میں نے کہا بھائی چھ ہزار چھ سو کیوں بھائی سو کیوں ان سب کو ریکروٹ کر لو ڈاکٹر کل نیا تو نہیں آ جائے گا انہی میں سے جو ہیں آپ دوبارہ ٹیسٹ لیں گے دوبارہ یہی لوگ بیٹھیں گے نائنٹی پسنٹ تو ہی ہوں گے دس فیصد نئے لوگ آئیں گے ان کو آپ لے لیں وہ دن ہے اور آج کا دن ملہی میں نے خیال ہے آگسٹ میں میں نے میٹنگ کی ہوگی مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے اور اس وقت جولائے ہو گیا اگلے سال کا وہ ابھی تک ریکروٹ نہیں ہو سکے مجھ سے بیچ میں پبلک سیویس کمیشن ڈسپینڈ کر دی گئی پھر پبلک سیویس کی میمبر سارے نکالنے پڑے کوٹسزہ ہی تھے یا غلط تھے لیکن یہ ایشیوز آئے میرے ساتھ ادھر بھلکمت کے ساتھ دو ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں کہ جن میں آپ بہت مال بنا سکتے ہیں اور کوئی بہت زیادہ پوچھ گجھ بھی نہیں ہے ایک تو سڑک بنانے کا ٹھیکہ ان میں کتنی مٹی ڈالی کتنا پتھر ڈالا کیا حساب کتاب کوئی رکھے گا آپ سٹرکچرل اور سیویل انجینئرنگ کیا آپ کا پورا بیک گراؤنڈ ہے اور آپ کا ایک پیشن بھی ہے کراچی میں جو سڑکیں وڑکیں بن رہی ہیں یا کراچی سے باہر بھی یہ سڑکیں جو ہیں وہ اقبال کا مجھے ایک شیر یادار ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ہمار کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے ان کیلی سڑکیں اس وقت نظر آتی ہیں یہ میں ہر سال دیکھتا ہوں بنتے ہوئے اتنی ہی چمک رہی ہوتی ہیں اتنی اچھی لگتی ہیں آنکھوں کو ایک بارش کے بعد ان کی اوقات سامنے آ جاتی ہے کروڑوں روپے ٹینڈر کس نے کس کی سفارش پر کس کو دیا وہ سب جو ہے وہ ایک دریا ہے جس میں گنگا جس میں ہر آدمی اپنی ہاتھ دو رہا ہے یہ جو چھ سات مہینے کی چمک ہے اور اس کے بعد جو لاکھوں لوگ اس تکلیف سے گزرتے ہیں اس کا کوئی حل کوئی سینٹیفک حل بتائیے گا بہت آسان ہے میں آپ نے کہا انجینئر بھی ہوں سینٹیفک تو حل ہے لوگوں میں جیسے آپ نے وہ شیر پڑا شیر و شیری میں بڑا کمزور ہوں ایمان کی کمی ہے سائنس تو یا ٹکنالوجی تو یہ سدھیوں پرانی ہے چھڑک بنانے کی اپلائی ہوں نہیں اپلائی میں نے پوری کوشش کی مجھے فائدہ یہ تھا کہ میں انجینئر ہوں میں نے یونیورسٹی کے لوگوں کو بھی انوالد کیا میں پڑا ہوں اور کافی میری ان یونیورسٹی کے پروفیسرز کو بھی میں نے کہا کہ جا کے چیک کرو کہ یہ اس پر سپیسفیکیشن بن رہی ہے جو سڑک بن رہی ہے اس وقت آپ چیک کر لگا لیں میں جیسے بتایا رات کو بھی گیا تھا سب سے پہلے وہ سٹارم وارٹر ڈرینز بناتے ہیں کہ بھائی یہ برسات میں واقعی اکھڑ جائے گی سڑک اگر پانی کھڑا رہے گا سڑک پہ وہ نہیں بچے گی برسات جب ہوتی ہے اکاؤنٹیبلیٹی کا ظاہر ہے کوئی سسٹم ہوگا کبھی ہوئی ہے ہوتی رہی ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے اس لئے کہ وہ بڑا آئی واش ہوتا ہے میں آپ کو سیدھا بتاتا ہوں ٹھیکے داروں ایمان آتے آتے آئے گا لوگوں کو لیکن ایک طریقہ رکھا ہے کہ جی سزا ہو ابھی آپ نے برسات کی بات کی پچھلے ایک سال میں جو سڑکیں بنی ہیں ابھی ایک برسات ہوئی ہے ابھی پھر آج کل برسات ہو کونسا ٹیسٹ ہو جائے گا اچھے یہ میں آپ کو کلیرلی بتا دوں لوگ شاید سمجھتے ہیں بارش ہوگی پانی اس وقت کھڑا ہوگا تنیا بھر میں ایسا نہیں کہ بارش جو ہے وہ پانی اتنا ایفیشنٹ سسٹم وہ نیچنل ڈرینیجی ہو سکتی ہے جس کو ہم نے تباہ کر دیا ہے اس شہر میں سٹرکچرز بنا کے اور سب کر کے لیکن ایفیشنسی یہ ہے کہ کتına جلدی آپ پانی نکال سکیں برسات کا ایزا آپ ایا ایزاں ہوتے تھکے دار فرنٹ کمپنی ہے نہیں میں نے یہ خاص طور پر کراچی کی سکیمس نہیں ہیں یا باقی بھی اس میں آپ دیکھ لیں جو تھکے دار ہیں وہ پروفیشنل کمپنیز ہیں جنہوں نے کام کیا میرے وہ تھکے داروں کو مناسبی نہیں اور میرا ثوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے اس وجہ سے پتہ بھی چلتا ہے اور میں نے کیا کیا ہے تو مجھے ایک اور ایڈوانٹیج جیسے میں نے بتایا کہ میرے اپنے کلاس فیلوز ہی یا میرے سیجونئر یا سینئر انہی دپارمنٹ انجینئر ہیں سیول انجینئر ہیں جو اچھے دوست تھے ان کو بلا کے کہا یار ادھر مجھے بر بڑ نہیں چاہیے سر ایک چھوڑا سا بریک لینا ہے اور بریک کے بعد ہم نے اور بھی ایسی امن اومان کے حوالے سے قانون سازی کے حوالے سے بھی پوچھنا ہے ایک چھوڑا سا بریک لینا ہے مراد علی شاہ صاحب کچھ چیزیں تو آپ نے انیشیٹیو لیے کچھ چیزیں آپ کو ورثے میں ملی امن اومان ایک سوال میرے سینے میں ہے مجھے بڑی تکلیف ہوگی اگر میں نے وہ نہیں پوچھو پوچھو اینورڈ ڈیویلپمنٹ فنڈ آپ ہی کی حکومت کی فکر ہے کہ پچھلے آٹھ سال میں اگر ٹوٹل جمع کیا جائے تو کوئی بارہ سو ستائیس بلین روپے اینورڈ ڈیویلپمنٹ فنڈ میں آئے ہیں سندھ کی سطح پر ایک ٹیسٹ کیس ہے لڑکا آپ ہی کی حکومت نے سندھ ہائی کورٹ کو یہ فگر دیا ہے کہ آٹھ سال میں اکتیس ارب روپے لڑکانہ کے لیے منظور ہوئے اس میں سے تیس ارب روپے خرچ ہو گئے انفرسٹرکچر اور بارہ سو ستائیس ارب روپے پورے صوبے کے لیے اکتیس ارب روپے لڑکانہ کے لیے میرے حساب سے یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے بارہ سو ستائیس یا اکتیس اگر سڑکیں پیریس کی طرح نہ بھی ہوتی تو کم از کم ایسا انفرسٹرکچر ضرور نظر آتا ہے جو انسانوں کے رہنے کے قابل ہے بائیس میں سے چوبیس ازلا میں سے اٹھارہ جو ہیں خط غربت کے نیچے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ جو اتاک ہے اس میں کل جو امریکہ میں چیز آئی ہے وہ آج اس اتاک میں موجود ہوگی لیکن آس پاس جو صورتحال ہے کبھی یقین آتا ہے کہ بارہ سو ستائیس عرب روپے خرچ ہوئے ہوں گے آٹھ سال میں میں مجھے صاحب پہلے صرف لڑکانہ کا آپ نے ذکر کی نا تیئیس عرب روپے یہ جو تیئیس عرب روپے ہیں یہ لڑکانہ سٹی میں نہیں خرچ ہوئے اور روڈز کی آپ نے بات کی وہاں سارے جو بھار کے روڈز ہیں اچھ اس میں میجورٹی جو فنڈز ہیں وہ نیشنل ہائیوے آثورٹی نے خرچ کیے سندھ حکومت نے نہیں کی جو ہوئے ہیں لیکن شہر میں بالکل ہم نے کام کی ہے اگر آپ جائیں لڑکانہ آپ گئے بھی ہوں گے لیکن اگر ریسنٹلی اگر آپ جائیں آپ کو ایک فرق نظر آئے گا میرا یہ خیال ہے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگلے چپیدو ایک دو مہینے میں آپ کو ٹرپ لگے آپ پیرس نہیں ہوا لڑکانہ پیرس کا تو بہت پرانا الزام ہے مطر صاحب کے زمانے سے لڑکانہ لیکن آپ کو ادھر پرپر کام ہوتا ہوا ہوا نظر آئے گا جو ابھی continue کر رہا ہے جو ہم نے internal roads پہ drainage پہ اس پہ خرچ کی ہے ایک بریج بنا رہے ہیں رائس کنال کے اوپر وہ بھی تقریباً complete ہونے والی ایک سال کے اندر سبہ سال کے اندر complete ہو جائے گی total تو ایک آئے گا آپ نے بارہ سو مجھے numbers exactly بتا آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہوگا بارہ سو بہت تر شاید وہ allocation ہے لیکن جو خرچہ اس سے کم کچھ ہوا ہوگا لیکن اتنا فرق نہیں ہوگا مرادلی شاہ صاحب آپ کے کندوں پہ پہلے ہی اتنا بوجھ ہے حکومت کا اور اس کی ذمہ داریاں ہیں اس پر سے مزید یہ شوق کہ اب کچھرابی صوبہ ہی حکومت اٹھائے گی جو بلدیات کے کرنے کے کام ہیں چنگی محصول وغیرہ جو ہیں وہ بھی لے گی building control time planning جو ہے سیورے سسٹم یہ سب جو ہے پہلے جو کام ہو رہے ہیں ان کو اگر آپ ابتودہ مارک کر لیں تو وہی بڑی بات ہے یہ جو نئی چیزیں آپ نے اپنے کندے پہ اٹھا لی ہیں تو یہ capacity آپ کے پاس ہے یا کوئی political expediency ہے یا نیچے والے جو ہیں بلدیات وہ اتنی ناکارہ ہیں کہ یہ کام تک نہیں کر سکتے سب میں ایک ایک چیز پہا جاتا ہوں solid waste management جو ہے یہاں کچھرا اٹھانا دوہزار چودہ میں ایک قانون پاس کیا ہے سواہی اسیمبلی نے کہ جی ایک solid waste management اس لیے کہ جو اب کراچی یہاں پورے سووے میں جو کانٹم ہے شاید یہ ہماری لوکل کانسل یہ نہیں کر سکتے اور اس کے اس وقت solid waste management board صرف دو دسٹرکٹ میں فلی تو ایک دسٹرکٹ میں کام کر رہا ہے دوسرے میں بھی شروع کیا ہے پھر اپکا دماغ نہیں گیا ہے جو وہ کچھرا اٹھا رہا ہے کراچی کے باقی چارٹ دسٹرکٹ میں تو لوکل کانسلز ہی کر رہی ہیں ان کو ابھی بھی پیسے ملتے ہیں کیا ادھر کیا حالات بہتر ہیں میرے خیال ہے نہیں جہاں solid waste management board نے کام کیا ہے ساؤتھ میں آپ کو ایک mechanized طریقے سے کام ہوتا ہے تو وہ نے مضبوط کیا جائے یا ان کے سامزاری خود لے لی جائے اچھا وہ ایسے نہیں لی ایسے نہیں لی یہ جب solid waste management board نے کام کیا تو اس کے law میں ایک گنجائج تھی کہ وہ کام لے سکتے ہیں اور ہم نے دو دسٹرکٹس جو لیے ہیں south اور east ان کی council سے resolution پاس کرا کے کہ ہم یہ کام آپ کو دینا چاہتے ہیں تب کیا ہے east south میں جب اپنی establish ہو گئی وہ تو ظاہر ہے law اس سے بہتر جیسے وسط کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں strengthen کرنا چاہتے ہیں یا خود ان کے بہاپ پر کام کریں ہم نے ان سے کہا کہ یہ چیز ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں ایک MOU سائن ہوا ہے ان کی council ہم نے اس وقت نہیں کیا جب council موجود نہیں تھی نہیں تو پڑا سانی سے کر سکتے تھے MOU سائن ہوا یا نہیں ہوا لینا کیوں جا رہے ہیں اس لیے کہ ان سٹ نہیں ہو رہا یہ کس نے تحقیق ہے یہ آپ لوگوں نے تحقیق ہے چلے میں نے تحقیق ہے چلے صبح حکومت نے تحقیق ہے لیکن یہ demonstrated ہے ابھی بھی تو آپ کو مل رہی ہیں باقی جگہوں پہ تو آپ کام ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے کچھ بہتر ہوا ہے پچھلے سال کی جو گزرہ دوزار سولہ سترہ کراچی کے اندر صبحی حکومت نے ساڑھے سات عرب روپے کے کام کی ہیں جو شریف ایسل یا جو انڈر پاسرز یا بریجرز یا کچھ نالوں کے کام چل رہے ہیں یہ اور اسی دوران کی ایم سی کو صبحی حکومت نے پیسے تو ہمیں دیتے ہیں نا ان کے اپنی کلیے اپنی تو بہت کمی ڈیویلپمنٹ کے لیے تنخواہ وغیرہ کی بات نہیں کہ روالک ملتے ہیں ڈیویلپمنٹ کے لیے آٹھ روپے دی اور آٹھ روپے خرچ ہوئے پیسے بلدیاز کے وجود کا ہم نے میرے پیسے سال کہا ہے بلدیاز کے وجود کا کوئی فائدہ ختم کر دیں نا کہ آپ نے کام کر دیں ان کا کام ہے لیکن کچھ جگہ پر ہونی آپ ایک دفعہ سپیسیفائی کر دیں کہ وہ کیا کریں تاکہ ایک چیز کلیر ہو جائے کہ اچھا بھئی آپ نے یہ کرنا ہے صوبائی حکومت نہیں مجھے یہ بتائیں کام ان کا ہے یہ شارعہ فیصل بنانا بھی ان کا کام تھا بلکل ٹھیک ہے جی باقی روڈ بھی ہم نے جیسے میں نے بتایا آٹھ ہر روپے اس کے لیے دیئے ہم نے یہ فیل کیا کہ یہ اپنا ان کے پاس کپیسٹی نہیں اتنا تیز کام جیسے بفاقی حکومت فیل کرتی ہے کہ صوبہ فلا فلا کام نہیں کر سکتے اس لیے یہ ہم کریں گے ٹھیک ہے لیکن ہم نے ڈیمنسٹریٹ بھی کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں باقی حکومت بھی کہی نہیں کہتی کبھی انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو ڈیمنسٹریٹ کر کے دکھایا کہ ہم ان سے بہتر ٹیکس کلیک کر سکتے ہیں ہم نے سیلز ٹیکس آن سروس پندرہ عرب پہ چھوڑ کے گئے آپ تو پندرہ عرب پہ چھوڑ کے گئے آپ تو یہ ہوگا کہ ان سے یہ ٹیکس کلیک کر کے دکھوائیں ان کی ایفیشنسی یا ان کے ساتھ کچھ حصہ کریں اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایفیشنسی کی بات آئی نا ایک چھوٹا چا ایکزامپل دوں گا شاریف حیصل تو ہم منا رہے تھے ائرپورٹ سے لے کے سٹار گیٹ سے لے کے اور جہاں تک وہ ڈیل کیاریج وے بن رہا ہے ہم پابلک پرائیڈ پارٹیشم منا رہے ہیں کراچی تھٹک اگر پارٹک تک روڈ کی پوری حالت تھی اخباروں میں اشتہارات آئے ہمارے خلاف صحیح لوگوں کی تھی بات ٹھیک ہے اس کے تین حصے تھے اس روڈ کے ایک حصہ تھا سٹار گیٹ سے لے کے قائدہ باد قائدہ باد سے لے کے سٹیل مل سٹیل مل سے لے کے گرگر پارٹک سٹار گیٹ سے لے کے قائدہ باد کیم سی کو کونٹریکٹ تھی کیم سی اس کو کر رہی تھی پچھلے دو سال سے اور دو دھائی سال سے ہو رہے اس کے بعد جو تھا قائدہ باد سے سٹیل مل وہ ہمارا میں فنانس منسٹر تھا پلاننگ ان ڈیولپن منسٹر تھا کہ جائیکہ اس کے لئے فنڈز دے گی جائیکہ فنڈز دے گی پچھلے تین چار سال سے اور روڈ کے حالت بری طرح ہو جا دی تھی اس پہ مینٹننس بھی نہیں کرتا کہ جائیکہ کے فنڈز آئیں گی وہ دے گی میں نے کہا بھائی جائیکہ کے فنڈز جب تک کہیں میری تو یہ لوگ حالت کر دیں گے اخبارات میں اشتہار شروع ہوئے تھے میں نے بلایا ورکس ان سروسز ڈپارٹمنٹ کو چار لین کا روڈ تھا ٹو لینز آن ایچ سائیڈ میں نے کہا یہ چھے لین کرنا ہے سٹار موٹر ڈرین ڈالنی ہے چار مہینے آپ کے پاس کر سکو گے میں نے نویمبر یا ڈیسمبر میں کا انہوں نے کہا کہ جی کنسٹرکشن پیریڈ ہمارا چار سے پانچ مہینے ہوگا ان کو میں نے وہ کام دیا وہ ختم ہو رہا ہے میں کل اس کو دیکھ کے آئے ہوں انہوں نے مجھے کہا 31 جولای کے بعد آپ اس کو اناگریٹ کریں اور آپ جا کے روڈ دیکھے اس سے پہلے بالکل کراچی میٹرپولٹن کورپریشن جو ایک سٹریچر تقریباً برابر تقریباً کچھ ایک برابر لیند ہے وہ روڈ بنا رہی ہے پچھلے تین سال سے اس کی قوالٹی بھی دیکھ لیں اور آپ اس روڈ کی قوالٹی بھی دیکھیں وہ اپنی بات سکتا ہے ہمیں فیڈل گورنمنٹ نے مدد کی گرین لائن بنا دی میں نے تو اعتراض نہیں کیا کہ یہ مجھے دینی چاہیے آپ نے کیوں کر رہے ہیں یہ میرا کام ہے کوئی آدمی ان کو خوش میرا خیال ہے کراچی کی صبح سندھ کی بہتری کے لیے کوئی بھی آدمی کام کرتا ہے اگر فیڈل گورنمنٹ کو ہم خود کہتے ہیں جی آؤ ہمیں کام کر کے دو یا ہم شورو سے لے کے سیون روڈ کو ڈیول کیاریج میں کر کے دو مجھے تو خوشی ہوگی کوئی بھی کام کرے گا آگے ان کو خوشی پتہ نہیں کیوں نہیں نہیں وہاں پہ بھی ہم کر رہے ہیں وہاں پہ بھی انٹیوینشنز ہیں ہم ان کو ایکیپنٹ لے کے دے رہے ہیں پروینشل نید وہ کہتے ہیں ہم خود خریدیں گے وہاں پہ بھی پروجیکس چلتے ہیں اسی طرح سے سیون شریف پھر اپنا چہر ہے وہاں پہ بلدیا ہے وہاں پہ بھی میں نے میں نے کہا یہ ان سے کام نہیں ہوگا پروینشل گورنمنٹ ایک سٹرم موٹر ڈرین بنانی ہے آپ نے دیکھا وہاں جہاز چوک سے لے کے جب سب آدمی کو کرنا ہے تو بنگ درے نا ان کی دکان کیوں وہ ان کو پیسے دایا کر رہے ہیں ان کا بھی کام وہ لوگ کر رہے ہیں ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں جہاں پہ مدد کی ضرورت ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو بلدیا والوں کو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی اور آگے یہ کہہ یہ کام میں کروں تو ٹھیک ہے کوئی اور کرے تو غلط ہے بفتگو جاری ہے ایک وقفہ جو ہے وہ بھی ضروری ویلکم بیک چیف منسٹر سائی مراد علی شاہ تشریف فرما ہے ایک سیناریو دے رہے ہیں ہم بھول جائیں کہ ابھی کیا ہو رہے ہیں دو فائلیں آتی ہیں آپ کے پاس کہ ان میں سے ایک کو آپ آئی جی رکھ لیں ایک فائل ہے ایڈی خواجہ کی اور دوسری ہے راو انوار کی کسے رکھیں گے آپ آئی جی دیکھیں یہ کمپیرزن ہی نہیں ہے نا نہیں نہیں میں نے کہا میں نے آپ کو کہا ایک سیناریو دے رہا ہوں یہ جو اس کے کوئی سٹریٹ جواب نہیں ہے مگر میں کہوں گا ایڈی خواجہ یا میں کہوں گا راو انوار تو میری ایک باعث شروع ہو جائے گی نا ضرور جو بھی افسر ہو یہ بھی نام سے فرق نہیں پڑتا جو بھی آئے گا پروفائل دیکھیں گے اور جو بہتر ہوگا میں نے کہا کہ یہ جو ہے میں یہی آپ سے کہوں گا کہ میں ان دونوں کا ریکارڈ بنگاؤں گا دونوں کو سامنے رکھوں گا کنسلٹ کروں گا کچھ لوگوں سے بیروکرسی کے لوگوں سے جو یہ کام جانتے ہیں ان لوگوں سے اور جو ان میں بہتر ہوگا اس کو رکھوں گا اے یا بی جو بھی ہوگا یہ جواب اس کا یہ ہے ایک سپیسیفک اس پہ جو ہے نا جھگڑا کیوں شروع ہوا تھا کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے میرا یہ خیال ہے دیکھیں صوبے میں افسران رکھنا صوبائی حکومت کا سواب دی تھے لیکن پبلک پرسیپشن میں یہ بھی بزہت کرنی پڑتی ہے سواب دید کے باوجود کہ یار یہ وجوہات ہیں دیکھیں اس سے پہلے اس سے دو تین مہینے پہلے سیکٹری چینج ہوئے تھے جب پبلک پرسیپشن یہ ہو کہ پہلا جو جھگڑا ہے وہ پولیس ریکروٹمنٹ پہ ہوا تھا اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی اور شاید دیکھیں پولیس ریکروٹمنٹ پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں پولیس ریکروٹمنٹ پہ کوئی جھگڑا نہیں میں چیپ منسٹر ہوں میرے سے پہلے قائم علی شاہ صاحب قائم علی شاہ صاحب یہ آرڈر کر گئے تھے کہ جی پولیس ریکروٹمنٹ میں ہم نے یہ سٹیپس اس لیے کہ ہم نے بہتر فورس چاہیے ہم نے اس میں آرمی کی بھی مدد لی ریکروٹمنٹ میں پراپر ٹیسٹ ہوئے اور اس پہ تو وہ کریڈٹ جاتا ہے ہمیں کہ اچھی بہتر فورس ہم نے کیا یہ خامخہ ایک پرسیپشن دے دیا گیا کہ جی اس چیز پہ جھگڑا ہے آئی ٹیک فل کریڈٹ جو خراب کام کروں گا تو کریڈٹ پہ بھی تو مجھے تھوڑا سا آپ دے گی نا دیکھتیار آئی جی اچھا نہیں 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 بالکل نہیں آپ نے سا رہا جو ہے وہ جو ایڈمیٹریوڈ ڈیپارٹمنٹ ہے آپ کا اس کو دے دیا ہے کوئی نہیں میری بات سنیں اب دیکھیں یہی بھی مسکنسپشن پولیس جو اس سے پہلے سیونٹین گریڈ تک ٹی ایس پیز کی ٹرانسفر آئی جی پولیس کرتے تھے اور کرتے ہیں اس وقت ایس پیز کی ٹرانسفر چیف منسٹر کرتا ہے ڈپٹی کمیشنرز کی اور ایس پیز کی وہ چیف منسٹر کرتا ہے میں نے تھوڑا اس لیے کہ اس کو ڈی سنٹرلائز کرنے کے لیے کہا کہ جی ایس پیز اور اپٹو ڈی ای جیز ہوم منسٹر کر لے آئی جی کبھی بھی نہیں کرتا تھا تو کوئی کوئی بھی پاورز نہیں لے گئے تو پیلی پاورز تو ضروری ہے کہ ایک آرڈر نکالنا ہے میں نے ہوم منسٹر کو دیئے میں نے ڈیلیگیٹ کر کے اپنے پاورز ہوم منسٹر کو دیئے کہ میرے پاس کام کا انہوں نے کہا کہ جو ایک تھا اور اسی طریقے کے پاورز میں نے پہلے ایڈوکیشن اور ہیلتھ میں بھی دیئے ہوئے نیب کا جو قانون تھا کرٹیل کرنے کا صوبائی آپ نے جو نیب کو متفقہ طور پر قانون منظور کیا آپ سمجھتے ہیں یہ غلطی ہے نہیں غلطی تھی نہیں کانسٹوشنلی میرا یہ بلیف ہے کہ یہ صوبائی ثواب دید ہے صوبائی اسمبلی کی ہے اور اس نے قانون بنانا ہے اب کوئی مانے ٹھیک ہے کورٹس میں جائے گا لیکن یہ قانون آپ واپس ظاہر ہے لینے کا ارادہ نہیں رکھتے جو آپ نے بل پاس کیا ہے نہیں لیتے اس طرح تو نہیں ہوگا جس طرح آپ نے جبری طور پر مذہب اور پھر جبری شادی کا جو قانون ہے وہ واپس لینے کا کہ ویسا تو نہیں ہوگا نہیں واپس نہیں لیا ابھی تک اس قانون پر گورنر صاحب نے کچھ اترازات کے ساتھ جو ان کا قانونی حق ہے آئینی حق ہے بھیجے واپس اور وہ واپس اسیمبلی میں ہم یہ چاہ رہے ہیں میں اس کو ڈریکٹلی آجاتا ہوں کہ ہم جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کانفیڈنس میں اس پہ کام چل رہا ہے پہلے کہیوں ہم نے تو کر دیا ایک نون الیکٹر آدمی کے کہنے کے اوپر یا مولانا فضل الرحمان سے بات کرنے کے اوپر یہ چیزیں آن ریکارڈ چھپی ہوئی ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے گورنر نے آپزیویشنز دیں اور اس کے بیسز پر باقی مولانا فضل الرحمان یا باقی لوگوں نے اتراز کیا اس کے بعد ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائیں اس میں ایک میں آپ کو بتاؤں اس قانون میں ایک جو تھی جو سمجھ جو واقعی ہمچہ غلطی اسیمبلی غلطی ہو جاتی اسی لئے تو قوانی میں ترامیم آتی ہے نا پھر اگر کوئی غلط کوئی چیز بن جائے ایک اس میں جو سب سے بڑا ایشو تھا کہ کہا تھا کہ جی اٹھارہ سال سے کم عمر کا کوئی بندہ مذہب بدل نہیں سکتا اس لئے کہ وہ مہینر ہے اس میں یہ کہا کہ جی اگر کوئی اڈالٹ فیملی ایک اڈالٹ ایزا فیملی کر لے تو ٹھیک ہے کر لے اور اگر بچہ کہے تو آپ اس کو مانیں گے ہی نہیں اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے پچیس چھپیس سال والا اور اس کا پانچ سالہ بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ایزا مسلمان اتراز بات میں آیا تھا پاس ہونے کے سامنے اس کو ٹھیک کر کے ہم نے واپس اسیمبلی میں لانا ہے اور انشاءاللہ لے آئیں گے میں ٹائم میں کوئی آپ کو کمٹ نہیں کرنا چاہتا یہ this is on the cards ہمارے ہوا یہ تھا کہ قیون سومرو صاحب اس پہ کام کر رہے تھے تاکہ باقی لوگوں کو پھر دوبارہ اتراز ایسا نہ ہو لینکہ جیس کے علاوہ تو کوئی آپ کو نہیں تو باتچیت کر کے اس کو حل کر دیتے پھر قیون صاحب بکاوز آف دی کوٹس ان کو ایڈوائزری سے ہمیں اٹھانا پڑا ایڈوائزرشپ سے تو وہ ایک بریک ہو گئی جس کو ہمیں دوبارہ شروع کر رہے تھے فائنلی فائنلی سمی فائنلی سمی فائنلی سمی فائنلی سمی فائنلی فائنلی بھی کھلنے رینجرز کو یہ تین تین مہینے کی ٹوفی جو پکڑائی جاتی ہے مطب تو ایک دفہ ڈیسائیڈ کیوں نہیں کر لیتے شہر کا منباحل ہو چکا سوبے میں جب رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی اگین کہ کلیکٹیو وزڈم آف دی اسیمبلی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا پاوز دینی ہے کتنا ٹینیور ہوگا وہ تو ہوا نہیں کیونکہ فور وٹیور پریشور فور وٹیور کنسیڈریشن تو آجاتے ہیں بس اب یہ تین تین مہینے کے جو وہ ہیں تو از چیف اگزیکٹیو آپ کے ذہن میں کو وزن ہے کہ چھے مہینے لیچسے دو سال لیچسے پانچ سال رینجز آر ہیر ٹو سٹے یا ان کی ایک ٹائم سپیسیفیک جاوب ہے جو انہوں نے کر کے چلے جا دیکھیں یہ تو اس پہ اگریمنٹ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے سب نے اگری کہا کہ یہ آپریشن یا کراچی میں امن ہم تب کہیں گے آئے گا جب we can take over the civilian government can take over the entire responsibility اور رینجز جو ہیں ان کی ضرورت نہ پڑے اس لئے کام یہ law and order maintain کر نا provincial گورنمنٹ کا کام ہے یہ تو ایک امرجنسی میں دائمہ ہے 39 سال ہوگا ہے آپ سے ہی کہہ رہے تو اب اس کو ختم کرنے کی طرف سوچ تو کم از کم ہے 29 سال کو لگے گی اور 29 لیکن یہ جو special powers ان کو تین سال ایٹی نائن سے وہ ایک سال کے لئے آتے وہ شاید برقرار رکھنا پڑے گا اس لئے کہ وہ کچھ اور کام ہوتے جن کے لئے ایک فورس موسیقی 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 آپ کو لگا کہ رینجرز نے ڈریفٹ کیا ہے اور یہ جو اکاؤنٹیبیلیٹی ہے یا دوسری چیزیں جو ان کا کام نہیں تھا کرنے کا اس میں وہ گھز گئے اسیوز یہ آئے ہیں اور یہ اوپنلی ڈسکس ہوئے ہیں اور انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے اور میری تینیور میں تو کم کام علی شاہ صاحب کے ٹینیور میں کچھ زیادہ ہے اور میں اس مق پارٹ تھا ان ساری باتوں کا میٹنگ میں بھی ہوتا تھا اور یہ بڑا کلیرلی بتایا گیا تھا کہ یہاں یہاں آپ نے اوور سٹیپ کیا ہے اور اس کے بعد وہ اوور سٹیپنگ تقریباً ختم ہو گئی ہے ایک نعرہ ہے مرسو گیارہ پرسنٹ سندھ کھا گیا ہے کھارو چھان کی آدھی تحصیل کھا گیا ہے مینگروز ڈیلٹا آپ کے سامنے ہیں اس طرف بھی توجہ جاتی بلکل جاتی ہے ریزن کیوں ہے یہ کیوں کھا گیا نہیں نہیں ریزن تو ہے نا ہم اسی پر لڑتے رہے ہیں یہ ہمارے اوپر جو نائنٹی ون کا قوڑ تھا یا باقی چیزیں جس نے کہا جو پانی کوٹڑی برات سے نیچے جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے ضائع کو کونسپٹ جو زمین آپ کی ساری چلی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہم مینڈکوں کے فراغ کے لئے پانی چھوڑیں تھوڑی چھوڑیں گے کہ آپ کے فراغ اس ٹائپ شاداب دو چار سال میں اتنی زمین نہیں لے جائے گا لیکن میں ریسورس کی بات کر رہا ہوں اگر میرے پاس آج وہ ریسورس ہوں تو میں کل ریسورس اس طریقے کے نہیں ہم یہ ریسورس بھار سے ہی آئیں گے اور ہم نے اٹریک کرنے اور وہ تب اٹریک کر سکیں گے جب لوگ بلیف کام وہاں نہ ہو یہ بھی ایک ہے اور ایک سٹرانگ فیکٹر ہے جس کی ویسے چائنیز کے ساتھ مزایرہ بات کر رہے تھے تو آکے وہ چائنیز کانسولٹ میں مزایرہ کر دیا ہے جی آپ 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 میں ہی نہیں اگلے سکتے ہیں یہ پرابلم ہیں کچھ ایسی سوالات ہوتے ہیں جو اینکرز کرتے ہیں سیاست دانوں سے کہ اگر ان کے جواب اُلٹے ہو جائے تو وہ دو تین سال تک انہیں دکھا کر کے اگلے انٹرویو میں شرمندہ کرتے رہے دو ہزار اٹھارہ میں کاراچی میں کچھ جیتے گا میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جیسے پی ایس ون ون فور میں ایک فرق نظر آیا ہم باقی کانسٹنسیز میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی دل تو یہ ہی چاہے گا میرا شاید ہم دو ہزار اٹھارے میں کراچی میں میجورٹی سیڈز سیڈز ہیں میجورٹی سیڈز نہ لے جا سکے لیکن اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو جب دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے تین صوبائی اسمبلی کی سیڈی جیتے تھی اور اس وقت ہم نے دو اس میں ایڈ کی ہیں وہ دونوں جو ہم ہارے تھے پی ایس ایک سو ستائیس جہاں پہ مرتضی بلوچ ابھی جیتے ہیں اور پی ایس ون ون فور پی ایس ایک سو ستائیس ہم ہارے تھے اپنا جو وہ ری الیکشن ہوئی ہے اس لیے کہ پی ایس پی میں چلے گئے تھے وہ صاحب اور انہوں نے چھوڑ دی پی ایس ون ون فور میں سپریم کورٹ نے ری الیکشن کرائی اس کے چیتا ہے تو میں صرف یہ کہ سکتا ہوں کہ ایک مارک ڈیفرنس نظر آئے گا انشاءاللہ ہم جو ہماری تین سیٹیں تھی اس سے بہت زیادہ سیٹیں اور آپ خیال میں ایس اینڈ آف در روڈ فور الٹا حسیب ای ڈونٹ ای 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 چلے میں کہ میں نہیں ڈیفرن لیکن میں نے کہ دیا اس لئے جتنا نقصان پورے پاکستان کو شخص نے دیا اور اپنی کمیونیٹی کو دیا شاید کسی نے کسی کو دیا ہو تو میں فور نوٹ فر مائسل بٹ فور کانٹری بھائی ای ہوپ سو کہ یہ is اور جو پولٹکس بھی متحدہ کی ہے جو ان لائنز پہ چل گئی تھی جو کچھ چینج کہیں کہیں نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ کوئی اور الطاف حسین پیدا کرنے کی کوشش کی دو ہزار اٹھارہ میں اگر سب ٹھیک رہا تو آپ لوگ الیکشن کا سامنا کریں گے آپ مستقل الیکشن پیپرز پارٹی جیتی آرہی یہ سندھ کی حد تک سندھ اب بھی قلعہ ہے آپ کا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں سندھ کے عوام سے کیا کہ ووٹ مانگے کہ کہ اب بھی ہمیں ووٹ رو میں بتا رہا ہوں دوہزار اٹھارہ میں ہم اپنی پرفورنس پہ جائیں گے اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جو ہمارے پاس ریسورس ہیں وہ ان کو سامنے رکھیں گے کہ اس میں ہم نے یہ کام کیا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام ریسورس بہت کچھ زیادہ کرنا چاہتا ہوں آپ بھی ایک آدمی کرنا چاہتا ہے لیکن جو ریسورس ہمارے پاس ہیں پچھلی حکومت کے پاس بھی وہ ہی ریسورس تھی اور آپ کمپیرزن کر لیں پنجاب میں جو پارٹی کا ووٹر اس سے بھی آپ یہ کہیں گے کہ دیکھو سندھ میں ہماری پرفارمنس دیکھو اور ہمیں ووٹ دو پنجاب میری کوشش یہ ہی ہے کہ ایک کمپیرزن ہو اور خاص طور پر میری چیف منسٹرشپ کے زمانے میں اور یہ میری پارٹی ان صوبوں میں جا کے دیکھیں ہم نے پرفارم کیا ادھر اور آپ ہمیں ووٹ دیں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ان میں پڑھنے کی بجائے صرف سوبے کے بارے میں سوچنا اور سوبے کو اور امپاور کرنے کے بارے میں سوچنا یہ چیزیں لے ہم جلیں گے سب بہت 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 بہت